ناظرین مسیح خداوند میں آپ کی سلامتی ہو آج ہم نیشنل نیوز نامہ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پورا سٹاف وہ لوگ بھی موجود ہیں جو پردے کے پیچھے ہوتے ہیں اور جنہوں نے بہت ساری میند کر کے اور ان کی کاوش کی بدولت آپ کے سامنے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اجاگر کیے جاتے ہیں آج پورا سٹاف جشن کرسپس بنا رہا ہے یسو المسیح کی عید عید ولادت المسیح آج بنایا جا رہا ہے اور آج ہم آپ کو اپنے سارے سٹاف سے متعارف بھی کروائیں گے اور آج کی یہ جو تقریب ہے یہ تقریباً ہر سال ہم کرسپس اور اسٹر کے موقع پر مناتے ہیں تاکہ جو ناظرین ہمیں دیکھتے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ان تقریبات کو سیلیبریٹ کرسکیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرسپس کی بے شمار تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے ہمارے سٹاف کی بھی خواہش ہوتی ہے ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہ ملجل کر اس پروگرام کو اس کرسپس کو سیلیبریٹ کریں تاکہ جو ناظرین ہیں وہ ہمارے سٹاف کو اور ہمیں بھی یہ جو ہماری ٹیم ہے اس کو دیکھ سکیں کہ کون لوگ ہیں جو نیشنل نیوز نامہ کے لیے خدمت سر انجام دے رہے ہیں تو ہمارے ساتھ پوری ٹیم موجود ہے ہمارے ساتھ خوبصورت کیک بھی ہے اور یہ سارے چہرے جو آپ کے سامنے ہیں یقیناً وہ بڑے خوش ہیں کہ آج ہم بھی کرسپس کی تقریب کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں پہلے تو ہم لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں ان کی باتیں آپ سے شیئر کرتے ہیں لیکن آج کا دن ہم نے اپنے لیے رکھا ہے یعنی یہ کہہ لیں کہ آج کا دن نیشنل نیوز نامہ کے نام ہے اور ہم آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور اس سے قبل کہ ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں میں بھائی بابر ایمانویل صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ابتدائی دعا میں ہماری رہنمائی کریں بہت شکریہ سر آئیں ہم بہت بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کے نام کو عزت و جلال دیں خدای قدوس بزرگ و برتر آسمان اور زمین کے خالق اور مالک ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی اس خوبصورت دن کے لیے جو آپ نے ہم سبوں کی زنگی میں بخش دیا ہم اس دن کو دیکھ رہے ہیں کہ لائک تو نہ تھے لیکن آپ کی یہ پدرانہ شفقت ہے جو آپ ہم پر ظاہر کرتے ہیں جلال کے بادشاہ آپ کے کلام میں لکھا ہے کہ نہائیت ہی خوشی کی بات ہے میں آپ کا نہائیت شکریہ ادا کرتا ہوں اس ساری رفاقت کے لیے کہ آپ نے اس سارے کٹ کو خداوند قائم کیا جلال کے بادشاہ میں صدارے کے سربراہ امجد جویر خان صاحب کے لیے آپ کا نہائیت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے بندہ کے دل میں یہ ڈالا یہ ویجن کہ وہ اپنی قوم کو خداوند سرفراز کرے ان کے مسائل کو خداوند جو بھی ان کو مشکلات درپیش ہیں ان کو اجاگر کرے اور ان لوگوں تک پہنچائے جو ان کو حل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں جلال کے بادشاہ گو کہ یہ سب کچھ حکمت اور فہم آپ ہی کی طرف سے ہے ہم اپنے سربراہ امجد جویر خان صاحب کے لیے ان کے سارے گھرانے کے لیے آپ سے برکات مانگ لیتے ہیں اپنا اسمان ہمیشہ ان پر کھلا رکھیے گا تاکہ خداوند وہ آپ کی قوم کے بوجھ کو خداوند اٹھائے ہوئے ہیں خداوند میں اپنے فیلوس کے لیے آپ کا نہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ایک اچھی ٹیم کی صورت میں ایک مالہ کی صورت میں ان سب موٹیوں کو پرویا ہے جلال کے بادشاہ ان سب کے لیے خداوند میں آپ سے حکمت اور فہم مانگ لیتا ہوں تاکہ اور نہایت اچھے طریقے سے اور پوری جام فشانی سے اس ادارے میں خداوند دن روڈگنی راڈ چوگنی ترقی کریں اور تیری قوم کو خداوند ان مشکلات سے نکالنے کا سباب بن سکیں اور آج کی اس خاص دن کو خداوند ان سب کے لیے میں آپ سے برکات مانگتا ہوں اپنا اسمان ان پر ان کے گھرانوں پر ان کے ولاد پر خداوند ہمیشہ کھلا رہے انہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہ آنے پہے یہ سب کچھ میں مانگ لیتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خداوند یہ سمسی کے نام میں آمین بابا جی مانویل صاحب بہت شکریہ ابھی میں اپنے پیارے بھائی حارون سے ملتمس ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں آج کی تقریب جو ہے اس کی افادیت کے بارے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کریں جی حارون بھائی تینکیو سو مچ اور سب سے پہلے تو ہم شکر گزار ہیں خداوند کے کہ اس نے آج کا مبارک دن جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں دیا کہ ہم پورا جو سٹاف ہے جو پوری ٹیم ہے نیشنل نیوز نامہ کی وہ آج سارے ناظرین کے سامنے ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کرسویس جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سیزن ہے جس کو ہم منا رہے ہیں تو کرسویس کے حوالہ سے اور میں اپنی ٹیم کے حوالہ سے یہ میں کہنا چاہوں گا اور ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ٹیبل پہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ایک کیک جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جس طرح سے مجوسی مشرق سے چل کے آئے اور انہوں نے آ کے یسوم سی کے سامنے جو ہے وہ توفے پیش کیے اور یسوم سی کی جو لیاقت تھی یسوم سی کا جو رتبہ تھا یسوم سی کا جو میار تھا اس کے مطابق انہوں نے یسوم سی کے سامنے سونا مور اور لبان جو ہے وہ اس کو پیش کیا تو اسی طرح سے ہم بھی اپنی اپنی زندگی سے نیشنل نیوز نامہ کے پلیٹ فارم پر رہتے ہوئے اسی طرح سے اپنے لوگوں کو یا اپنی قوم کو نظرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے اور اس کے لیے ہمیں بڑی زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور کئی دفعہ بہت زیادہ جو ہے وہ مشکلات ہوتی ہیں تو یہ چہرے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسکراتے ہوئے چہرے جو ہیں وہ ناظرین کو نظر آنے چاہیے بے شک کئی دفعہ مشکلات ہوتی ہیں کئی دفعہ ہمیں سفر کرنے میں مشکل ہوتی ہے کئی دفعہ ہمیں لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو ابھی جیسے مجوسیوں نے ایک لمبا سفر کر کے یسو مسیح کو آ کے اپنے نظرانے پیش کیے اسی طرح سے ہم بھی دور دراز کئی دفعہ علاقوں میں سفر کر کے اپنے لوگوں کو وہ سہولیات فرہام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نیشنل نیوز راما کے پلیٹ فارم سے جو ان کے لیے آسانی اور خوشی کا باعث ہو سکتی ہے تو آج کرسمیس کے موقع پہ میں یہ اپنی طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف سے جو پیغام ہے بے شک ہم کلام مقدس میں سے بہت سی ایسی باتیں سنتے ہیں لیکن کیونکہ آج ہم نیشنل نیوز راما کے سٹوڈیو میں ہیں اور پوری ٹیم یہاں پہ مجود ہے تو یہ پیغام ہمارے لیے ہے خاص کر کے یہ پیغام ہمارے لیے ہے اور ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کہ ہم آپ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ نیشنل نیوز کے لیے جو ہے وہ آپ ضرور دعائیں کریں اس کرسمیس کے موقع پر کیونکہ امجد خان صاحب کی یہ ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ جیسے ابھی بابر بھائی نے دعا میں یہ الفاظ کہے تھے کہ ہم ایک مالا کی صورت میں ہیں تو یہ جو مالا کے موٹی ہیں ان کو جو سنبھالنے والا ہے وہ امجد خان صاحب ہیں تو ہم امجد خان صاحب کے نہای دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں کہ خدا نے اپنے بندہ کو یہ رویا دیا کہ اس نے ان تمام موٹیوں کو اکٹھا کر کے نیشنل نیوز نام کے دھاگے میں پرووکر آپ کے سامنے ایک خوبصورت مالا کیا ہے رکھ دی ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں خدا ہوندہ آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو بہت زیادہ برکت دے اور نیشنل نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو کرسمیس مبارک اور نیا سال مبارک ہو حرون بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خوبصورت پیغام دیا جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ سارے چہرے جو ہیں مسکرہ رہے ہیں یقینا آج کرسمیس کی جو تقریب سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو اس میں مسکراہت نہ ہوگی تو یقینا کچھ بھی نہیں ہوگا تو ابھی تو ہمارے بہت سارے چھپے جو چہرے ہیں وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں جن میں میڈم شہین نادیا ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی وجہ سے بہت سارا سٹاف ابھی ہمارا ادھر موجود نہیں ہیں یقینا وہ سارے ادھر موجود ہوتے تو جگہ کم پڑ جانی تھی لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ ہم سارا سٹاف جو ہے مل کر اس تقریب کو سیلیبریٹ کر ہمارے ساتھ موجود ہیں شہین مہدی صاحب جو کسی طرف کے متاج نہیں ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ بھی اس موقع پر اپنی رائے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں جی سب سے پہلے میں خداوند کا شکر گزار ہوں جس نے ہمیں کھٹا کیا اور نیشن نیوز ٹی وی کا شکر گزار ہوں جو مجھے ہمیشہ سے پیار کرتے ہیں اور امجد خان صاحب کا جو آنر ہے اس کے میری دل سے دعا ہے کہ نشیب و فراز تو آتے ہیں آتے رہیں گے جب تک زندگی ہے زماشی آتی آتی رہیں گی حالات آتے جاتے ہیں بگڑتے رہتے ہیں سبرتے رہتے ہیں لیکن جب آپ یہ سوپے نگاہ رکھتے ہیں تو ساری تقریفیں دور ہوتی ہیں اور کامیابی ملتی ہے بلکہ آپ کو فتح سے بھی بڑھ کے گلبہ ملتا ہے تو میری دل سے دعا ہے کہ اس کرسپس کے موقع پہ خدا آپ کو لمبی زندگی دے اور آپ کے دل کی مرادیں پوری کریں آپ سچائی کو بیان کرتے ہیں خوشیاں بارتے ہیں دکھوں میں شریک ہوتے ہیں لوگوں کے حسرہ دیتے ہیں دکھ میں جا کے تو میری بیس ویشیز ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں ساری ٹیم کے ساتھ ہیں اور میری دعا ہے کہ خدا نیشنل نیوز ٹی وی کو بہت برکت دے اور دنیا کی انتہا تک اپنی خدمت کے اسمار کریں گوڑ بیس یو دو سال اور چھے ماہ کا سفر جو ہے یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ کن مشکلات سے نیشنل نیوز نامہ کو گزرنا پڑتا ہے خبروں کے لیے اور پھر خبروں کے بعد دھمکیوں کے ساتھ بعض اوقات ہم جب خبریں شایع کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں لیکن یہ نڈائر ٹیم یہ سارا سٹاف اپنے آپ کو خداوند کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے کام کرنا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں اور یہ آپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور وسیلہ ہے کہ خداوند نے ہمیں توفیق دی ہے ہمیں حمد دی ہے پوری ٹیم کو کہ ہم خداوند کے لیے کام کریں اپنی قوم کا نام روشن کریں اور اپنی مسیحت جو ہے اس کے جو بھی اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اس کو تقویت ملے توانہی ملے اور ہم دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے جائیں ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اجاز بھائی جو بہت سارا کام کرتے ہیں یہاں پر آفیس میں ان کی وجہ سے ہی سارا ساؤنڈ کا اور دیگر معاملات ایڈیٹنگ کا وہ سارا کام کرتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ اجاز بھائی آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں جی مسیح میں آپ کو اسلام اور میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو ہیپی کرسمس جیسے جوید بھائی نے بولا کہ سارے محنت کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں کہ ہر ایک کا اپنے برا کردار ہے میرا کام اور ہے ڈاک صاحب کا اور ہے جوید صاحب کا اور ہے یہ سارے مل کے ہم لوگ اس کو ایک چیز بناتے ہیں جو کہ آپ تک پہنچ دی ہے اس لیے محنت جو ہے وہ سب کے لیے بہت ضروری ہے اور میری ٹیم اسپیشلی میری جو آفیس کے لڑکے ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ اتنی محنت کرتے ہیں ڈاک صاحب اتنی خبریں لاتے ہیں اتنا کام کرتے ہیں اس لیے سارے آج کٹھی ہیں اس وجہ سے کہ ہم لوگ ایک گل دستہ ہیں اور نیشنل نیوز نامہ آپ کے لیے خوشبو لے کے آتا ہے اور آپ اسی طرح ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہے ہیں ہمیں دیکھتے رہے ہیں اور ہم آپ کے لیے مزید پروگرام مزید چیزیں لیں کہیں گے بہت شکریہ اجاز بھائی نے انتہائی مختصر الفاظ میں بہت کچھ کہہ دیا ہے یقیناً جتنے چہرے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کے سب کی محنت جو ہے اس کی بدولت ہی ہم آپ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور یہ بھی اس وقت ممکن ہوتا ہے جب آپ ہمیں پذیرائی دیتے ہیں رسائی اور پذیرائی یہ دونوں چیزوں کو ممکن بنانا ہے رسائی کو ہم نے ممکن بنانا ہے اور پذیرائی کے لیے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہمیں حوصلہ دیتے ہیں ہماری حوصلہ فضائی کرتے ہیں اور ہم محنت کرتے ہیں ہمارے خورم بھائی ہیں اور تارک پیارا صاحب کیمرے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کے وجہ سے یقیناً جیسے اجاز بھائی نے بتایا ہے کہ سارے لوگ لوگوں کا کردار جو ہے پورے سٹاف کا جتنی محنت ہوتی ہے یقیناً اس کی بدولت ہی ہم آپ تک پہنچتے ہیں یہ سارا کچھ ہمیں خداوند نے عطا کیا ہے ہم اس کے مشکور ہیں کہ اس نے یہ سارا جو ہمارا گلدستہ ہے یہ تخلیق کیا ہے بنایا ہے اور اگر نہ ہوتا تو شاید جتنے پاکستان کے اندر مسائل ہیں ان کو اجاگر نہ کیا جا سکتا یہ خداوند کی کرمنوازی ہے تو جیسے اجاز بھائی بتا رہے تھے ڈاکٹر فرانسی صداگر صاحب کے لیے اور وہ انتہائی جوش و خروش سے منت کرتے ہیں اور خبروں کے لیے ان کی جدو جہود کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے ان کو بہت سارے مسائل سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کئی دفعہ قاتلانہ حملے ہوئے اس کے باوجود بھی وہ اپنے جوش اور جذبے سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے دن رات منت کر کے نیشنل نیوزنامہ کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے انہوں نے کیا ہے اور آج ہمارا چینل جو ہے نیشنل نیوزنامہ وہ ایسے چینلز میں شمار اس کا کیا جاتا ہے جو حقائق کو اجاگر کرنے کے لیے کسی سے نہیں ڈرتے تو میں ابھی اپنے بھائی ڈاکٹر فرانسی صداگر صاحب سے کہوں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں اور یہ بھی بتائیں کہ جو یہ تقریب ہے اس کے لیے انہوں نے کیا ایفرٹس کی جی بہت شکریہ جویز صاحب میری طرف سے تمام دیکھنے والے بہنوں بھائیوں بچوں کو سب کو سلام سب سے پہلے تو میں خدا من خدا کا شکر بزار ہوں جنہوں نے ہمیں جو تقریباً ڈھائی سال سے ہماری حفاظت اور نگبانی کی اس کے بعد میں امجد صاحب کو کبھی جو انا بھولوں گا نہیں جنہوں نے مالی مدد سے یہ ساری چیزیں جو ہمیں پروائیڈ کی ہیں اگر امجد خان صاحب نہ ہوتے میں سمجھتا ہوں تو نیشنل نیوز کی وجہ سے جو انا وہ لوگوں تک جو انا وہ جو لوگ ظلم کی چکی میں پیسے ہوئے ہیں ان کے آواز ان تک میں اس کے بعد تمام ناظرین آپ کا بھی بہت شکر گزار ہوں جو آپ ہمیں اپنے دعاوں میں یاد رکھتے ہیں ہماری خبروں کو دیکھتے ہیں ہمیں خونسلہ فضائی کرتے ہیں جن کے وجہ سے ہمیں اور تقویت ملتی ہے تاکہ ہم اپنے دل و جان سے کوئی بھی کام ہے جو آپ تک پہنچا سکے میں اس وقت شکریہ دا کرتا ہوں سارے پروگرام کے لیے آج جو ہمارا ڈینر تھا سہم سے سلامت صاحب نے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اس کے لئے میں اپنی ٹیم کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں جو بہت دلیری سے بہت حمد کے ساتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے کبھی بھی انہوں نے ایسا محسوس نہیں کیا کہ کبھی کوئی کام کسی کو کہا جائے تو وہ اس کو نہ کر دے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ کمیٹڈ ہیں کیونکہ ہمارا کام پرسیکوشن کے اوپر ہے مظلوم لوگوں کے آواز بننے کے اوپر ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہے میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کافی دفعہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ڈاک سب یہ پروگرام یہ خبر چل گئی ہے آپ نے نہیں چلائی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی پرسیکوشن ہوتی ہے جب تک ہم پوری تصدیق نہیں کر لیتے تو ہم اس کو خبر کو فوری طور پر نہیں چلاتے ہم چلاتے ضرور ہے اس کو لیکن جب تصدیق ہوتی ہے اس کے بعد کیونکہ کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جو ہوا میں جو ہوتی ہیں لوگ جلدی جلدی جو ہونے وہ کام کر دیں ہمارا کیونکہ چینل جو ہے پوری دنیا میں لوگ جو ہونے بہت خصوصی طور پر دیکھتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بھی خبر دے گے یہ کریکٹ ہوگی یہ بالکل ٹھیک ہوگی میری طرف سے آپ سب کو کرسمس کی خوشیاں مبارک ہو اور میری ساری ٹیم کی طرف سے امجد خان صاحب کی طرف سے بھی بہت بہت آپ کو کرسمس کے خوشیاں مبارک ہو تینکی امجد خان صاحب کا ہم تیع دل سے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ سارے لوگوں کو متحد کیا ایک ٹیم تشکیل دی تاکہ ہم جو لوگ ہیں اکٹھے ہو کر ان مسائل کو اجاگر کریں جو پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں مسیحوں کے مسائل جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کر جونکہ تونحل طلب کھڑے ہیں لیکن ابھی ہمیں روشری کی کرن نظر آ رہی ہے کہ ہم پر امید ہیں کہ ہم جدو جہد کرنے والے لوگ نا امید نہیں ہیں تو خدا مند نے ہماری مدد کی ہے ہر موڑ پر کہ ہم ہم نے ان مسائل کو اجاگر کیا ہے جن کا جن کے لیے بہت ساری مشکلات سامنے آتی ہیں تو جیسے ڈاکس صاحب بتا رہے تھے کہ یہ آج کا ڈینر جو ہے یہ پورے سٹاف اس کو سیلیبریٹ کرے گا ڈینر میں کیک ہے کھانا ہے چائے ہے بوتلے ہیں کولڈ ڈرنک ہے اور مٹھائیاں ہیں اور کیک کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں تو مرگن غزائیں بھی ہیں جیسے آپ بتا رہے تھے حرون بھائی کہ بہت ساری تو یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ یسو کے نام کے جلال کے لیے ہے چونکہ ہم یہ جو جشن منا رہے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہے جشنی کریسمیس نیشنل نیوز نامہ کی طرف سے جشنی کریسمیس آپ کو بہت بہت مبارک ہو جی اس سے قبل کہ ہم کریسمیس کا کیک کٹنگ سرمنی کریں شاہین مہدی صاحب سے ایک وزارش ہے کہ وہ کوئی اپنا سانگ جو ہے نا کریسمیس کے حوالے دی میں ایک سائی انترہ گا دیتا ہوں اور یہ اتنا خوبصورت اس میں میسیج ہے میرے روحانی استاد ڈاکٹر مرکیس فیدہ صاحب نے اس کو لکھا کہ ہمیں کس طرح سیلیبیٹ کرنا چاہیے نئے نئے کپڑے بھی پہلے لیکن اس میں سبق یہ ہے میں سائی انترہ گا کے آپ کو سناتا ہوں آپ سب کی اجازت کے ساتھ دعا کے ساتھ آؤ مل کر کریسمیس منائے آؤ مل کر کریسمیس منائے پیار محبت کی شم میں جلائیں پیار محبت کی شم میں جلائیں کریسمیس مبارک ہو کریسمیس مبارک ہو معاف کرو دل سے نہ فرق نکالو ایک دوسری کو گلے سے لگالو آج گلے سارے شکویں مٹائے ہیں آج گلے سارے شکویں مٹائیں پیار محبت کی شم میں جلائیں پیار محبت کی شم میں جلائیں کریسمیس مبارک کے ہو کریسمیس مبارک کے ہو کریسمیس مبارک کے ہو بہت شکریہ جی ابھی اس سے قبل کہ ہم یہ کیک دیکھ کے تو بڑا دل کر رہا ہے کہ جلدی جلدی اس کو کھائے حمدد خان صاحب کی طرف سے کچھ لب اور پیار اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے تو یہ پہلا نام میرا ہی آگیا ہے بہت شکریہ جی بہت شکریہ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب اجاز بھائی کے لیے اور بابر صاحب کے لیے تارک صاحب کے لیے آگے جی بوبی صاحب نے اپنی جیب میں ڈال لیا ٹھیک ہے جی یہ میمہ آپ کے لیے اس کے بعد حرون بھائی کے لیے آشر بھائی آشر بھائی آشر بھائی کے لیے منظور رائی صاحب جی شکریہ 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 حرون صاحب کے لیے جی شکریہ تو بہت آپ بھی آگئے ہیں شاہن صاحب شاہن صاحب شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گفٹ جو ہیں کرسمس کے موقع پر امجد خان صاحب نے خان صاحب نے پوری ٹیم کے لیے سٹاف کے لیے بھیجے ہیں تو ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے آپ کے محبت کے لیے آپ کے پیار کے لیے پہلے پہلے ہم سنتے تھے کہ بچے جو ہوتے تھے وہ ایتی لے کر بڑے خوش ہوتے تھے آج ہم جو بڑے ہیں ہم بھی ابھی بچے ہی ہیں آج میں فیل کر رہے ہیں کہ یہ دی ملی ہے تو سارے بہت خوش ہیں تو ابھی میں گزارش کروں گا تمام سٹاف سے کہ وہ آئیں اور مل کر کرسپس کیک کٹنگ جو سرمنی ہے وہ کریں کرسپس کا کیک جو ہے وہ کٹا جا رہا ہے اور شولے آپ دیکھ رہے ہیں ہیپی بارڈ ڈے جیسز ہاں جی یہ ابھی میں ڈاک صاحب کو چیک کر آؤں گا کہ ویری گوڈ ویری گوڈ زبردست جی آپ نے زبردست طریقہ سے سیلیبریٹ کیا یہ ابھی سارے دوست جو ہیں پورا سٹاف جو ہے یہ شاہین مہتی صاحب بھی کھائیں گے جی اس کو تھوڑا سا موسیقی موسیقی موسیقی